امپائرز کی بڑی دھاندلی اور بابر آزم انٹرویو دیتے ہوئے روپڑے ہیں دیکھئے امپائرز نے جو دھاندلی کی وہ تو پوری دنیا میں نظر آرہی اور سب دیکھ رہے ہیں کیا آؤٹ تھا وہ آپ نے کومنٹس میں لازمی بتانا ہے جب دی بینیفٹ آف دی ڈاوٹ گوز ٹو بیٹس مین تو یہ آؤٹ کیسے ہو سکتا ہے اگر نائے ڈھوٹ آپ سمجھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور ویڈیو کو شیئر کر دینا کم از کم ون تھوزن لائکز لازمی کمپلیٹ کر دیجئے گا یہاں پہ اور کومنٹس میں بتانا ہے کہ ناٹ اٹھا یا اٹھا نظر آرہا ہے کہ بھئی وہ لیکس ٹام سے بھی دو فٹ دور کھڑا ہویا ہے اور امپائر کو ریز وان سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی کہاں سے اٹھ ہو گیا ہنس رہتے اسٹریلیا والے وہ تو ہنس نہیں تھا کیونکہ جب آپ بگ تھری کا حصہ ہو یعنی آسٹریلیا انگلینڈ یا انڈیا اور سامنے کوئی نیوزیلینڈ پاکستان یا ساؤتھ افریقہ یا کوئی بھی چھوٹی ٹیم ہو تو پھر فیصلے آپ کے خلاف ہی آئیں گے یہ تو ورلڈ کپ کے فائنل سٹیج پہ بھی ایسے ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور 2019 میں آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ تو کیا ہوا تھا سنگل ہینڈلی نیوزیلینڈ میں مقابلہ جیت چکا تھا اور بعد میں جو جیت تھی وہ انگلینڈ کو دے دی گئی تھی اب اس ورلڈ کپ میں وہ رول ختم کر دیا گیا یعنی ان کے اپنی مرضی سے رول ہوتے ہیں جب انہوں نے ورلڈ کپ جیتنا ہو تو رول نئے بنا دیتے ہیں اب اس ورلڈ کپ میں کہہ رہے ہیں کہ رول ختم کر دیا کہ اگر کوئی ٹیم برابر ہو جاتا ہے فائنل کے اندر مقابلہ تو سپر آور ہوگا ایک اور سپر آور ہوگا پھر سپر آور ہوگا تو بھئی جب انگلینڈ کو آپ نے جیت دینی تھی تب تو آپ نے کہا تھا کہ باؤنٹریز کاؤنٹ ہوں گی تو اس وقت آپ نے سپر آور کیوں نہیں کروایا تھا یعنی یہ ہمیشہ اپنی مرضی سے معاملات سٹ کر لیتے ہیں جب بگ تھری بسیکلی امپائرز کو آئی سی سی کو پورا پیسہ جاتا ہے اسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا کی جانب سے یعنی بگ تھری کا نام دیا گیا انہیں اور یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہ تو کلپ بھی نہیں کر رہی اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک رول میں لکھا گیا ہے کہ the benefit of the doubt goes to batsman یہ ان کا اپنا رول ہے یہ ای سی سی کا اپنا رول ہے اور ان امپائرز کو پڑھایا جاتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے یہ بتایا جاتا ہے ان کو اس ٹائم پہ جب ورات کولی کی دفعہ سینچریوس کی ہونے والی تھی اور وہاں پہ وائٹ کرا دی گئی تھی بنگلہ دیشی بولر کی جانب سے تو وہاں پہ تو ریچرڈ کیٹل بورا نے وہاں پہ وائٹ نہیں دی اور بڑے عجیب و غریب قسم کا مو بنایا تھا اور کہا تھا کہ وائٹ میں نہیں دیتا جو مرضی کر لو یعنی اگر آپ نے اس طرح کے اپنی معاملات چلانے ہیں اور ڈیویڈ وارنر نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ بھئی اگر آپ نے اس طرح کے فیصلے دینے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے فیصلے کتنے آپ نے ٹھیک کی ہیں کتنے غلط کی ہیں وہ سکرین پہ شو کیے جائیں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ کون سے امپائر نے کتنے غلط فیصلے کی اور کیا اس کی ہسٹری ہے یہاں پہ بابر آزم کے بھی یہ کہنا تھا کہ ایک چھوٹی سی غلطی نے پورے میچ کا پانسہ پلٹ دی ہے پاکستان کے ایک سو اسی پہ دو اٹھتے اور پچیس سوروں میں اور اگلے پچیس سوروں میں ایک سو اسی رنز شہی ہے تھا اب وہاں پہ یہ وکٹ سب سے زیادہ ضروری تھی رزوان کی جو کہ بڑی اچھی بیٹنگ کر رہے تھے اور پاکستانی ٹیم کو لیٹ کر رہے تھا اس ٹائم پہ اب محمد رزوان کو جس انداز ان ان ااؤٹ کی ہے وہ آج بھی ایک بہت پوری دنیا میں کرٹسائز کیا جا رہا ہے اور یہ چیز شاید کئی سالوں تک جاد رکھی جائے گی امپائرز کو اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا ورنہ پھر چھوٹی ٹیموں کو کہیں کہ وہ نہ کھلے